ارے مہدی جی تمہارے کھیت میں تو بہت اچھا مکہ آپ کی بار نکلا ہے بہت اچھے ہمارے یہاں تو مکہ ہوتا نہیں اس لئے میں یہ سنچراؤں کی تمہارے سارے بھٹے سارا کا سارا مکہ میں خرید لیتا ہوں یہ دیسی مکہ ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوتا ہے اس لئے میں سنچراؤں اپنے یہاں سے خرید کر کے پھر اپنے گاؤں میں لے جا کر کے بیچیں گے اچھے دام میں بک جائے گا تو یہ بتا دو تم اپنا یہ بھٹا کیا ریٹ میں بیچ ہوگے اپنا ریٹ بھٹاوں میں بھٹا خرید لیتا ہوں ہمارے یہاں ایسا بھٹا تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے اور میں ہی نہیں یوگی جی بھی خریدیں گے آدھا 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 خرید لیتے ہیں دونوں لوگ اپنے اپنے گاؤں میں لے جائیں گے بیچنے کے لئے ارے اکلیس میں آدھا کیوں خریدوں گا آدھا نہیں خریدوں گا میں پورا کا پورا مکہ میں پورا خریدوں گا اس میں کوئی کمتی نہیں ہونی چاہیے تم موڈی جی سے بھاؤ کرو میں تو پرنکا جی سے بھاؤ کروں گا کیونکہ ان کا بھی مکہ آدھا ہے اس میں ارے پرنکا جی ایسا کرو تم سارا کا سارا مکہ مجھے دو میں اچھے دام تمہیں دوں گا میں بتا دے رہا ہوں یہ بات سمجھ لو اپنے آپ کو کہ میں اچھا سے اچھے پیسے دوں گا کیونکہ ہمارے یہاں اس مکہ کی بہت نیڈ ہے یہ دیسی مکہ ملتا نہیں اور سارے مکہ پیدا ہو جاتے اس لئے میں اس مکہ کو میں خریدنا چاہتا ہوں تو بتا دو اس کے ریٹ زیادہ سے زیادہ پیسہ میں دوں گا ارے یوکی جی ہماری بات سنو ہماری بات اس مکہ کے جمعوار ہم اور پرنکا جی ہیں اس کے جو ریٹ میں چاہیں گے اس ریٹ میں بیچیں گے تم کسی کے بھی طرف ہو جاؤ ہمارا اور پرنکا کا جو بجنس ہے نا بلکل ایک دم صحیح چل رہا ہے تمہیں کوئی چاپلوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھو میں مکہ اس مکہ کو یہ ایک پیس کے حساب سے پچاس روپے پیس کے حساب سے دوں گا اگر تمہیں لینا ہے تو سارے کے سارے مکہ میں کھیت سے نکلوا دوں گا مزدور لگا کر کے اگر تمہیں پرتہ کھاتا ہے تو بتاؤ میں سارا کا سارا مکہ تمہیں دے دوں گا اور لے جاؤ اپنے گاؤں میں بیچو اچھے سے اور اچھا سے اچھا منافع کماؤ ہمیں کوئی بریسانی نہیں بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چلنے سسکرائب ایک کام کریے تم اپنی جو سرنگی ہے نا تھوڑا سرنگی کو قائدے میں بجائیے جو بھی یہ بجا رہو مجھے نہیں پتا کیا یہ باجہ جیسا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن ایک چیز بتائیں دے رہا ہوں اپنا جو بھی یہ بجا رہو تھوڑا اچھے سے بجائیے تب ہی میرا تال مل پاتا ہے جب میرا تال نہیں مل پاتا ہے تو میں بینڈ باجے کو کیسے بجاؤں تو اپنا باجہ صحیح سے بجاؤ تب ہی تو میں بینڈ بجا پاؤں گا نا اکلشت لگتا ہے کہ تمہیں دھیمی آواز میں بجاتے ہوں مجھے یہ چیز پتا چل رہا ہے دیرے دیرے اور سب لوگ اچھے سے بجا رہے ہیں ارے ایسا بجاؤں گے تو یہاں پہ سادھی بیکار ہو جائے گی سادھی میں اگر کام ملا ہے تمہا تو ایسا کام کرو کہ ڈائی سو روپے پورے مل جائیں ارے میں تو اچھے سے بجائی رہا ہوں میں تو اچھے سے بجائی رہا ہوں کس نے کہی دیا کہ میں دھیمیں بجاتا ہوں میں تو بجا دوں ایسے گانے کا ترج لگا کر کے کہ دنیا دیکھتی رہے ہیں لیکن تم ایسا بتا رہے ہو لگتا ہے کہ میں بجانی ہی پاتا ہوں یہ بات امیسا جی بلکل آپ کی غلط ہے آپ بتائیے میں تو اچھے سے کام کر رہا ہوں کہ میری دیاری پوری ملنے چاہیے سوٹ پوٹ پہن کر کے دیو کو ٹوپی سوپی لگا کر کے اچھے سے بجا رہا ہوں سب لوگوں نے ٹوپی بھی نہیں لگایا تم نے بھی نہیں لگایا میں تو اچھے سے بجا رہا ہوں میری کیوں غلطی آپ بار بار دے تیرے تو یہ تو یوگی ہیں جو دیمیں دیمیں بجا رہے ہیں میں تو ہمیں ساتھ دیش بجاتا ہوں ارے اکلیف تمہاری ایسی حمد کیسے ہوگی ہم کو کہنے کی ارے مت کہو ایسا میں بھی تو تمہارے ساتھ بجا رہا ہوں کوئی ایسا تھوڑی جو نہیں بجا رہا ہوں ارے بجا تو رہا ہوں اچھے سے ایک بات سوچوں اگر میں بجاتا نہیں تو میں آتا کیوں یہاں پہ ارے میری دیاڑی کیوں کٹوانا چاہ رہا میں سچی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کون نہیں بجا رہا ہے یہاں پہ اچھے سے میں ایک بات بتا دے رہا ہوں بات میں مجھے مت کہنا جو یہاں پہ راؤں لے نا ہمارے سائیڈ میں یہی نہیں بجا رہا ہوں میں تو بجا رہا ہوں یہ چپ چپ لے کے گھڑے ہوئے ہیں یہی بات ہے ارے کیا یوگی جی تم ہم کو ہم ایسا ہی بولتے رہتے ہو یہ کوئی بات ہوتی ہے کیا تم رہی یہ ایک بات بتاؤ آپ کہ میں تو بجاتا ہی رہتا ہوں سب لوگ بجا رہے ہیں میں ہم اس ساجی بتائے دے رہا ہوں یہ مجاک مجاک میں ہم کو بسا رہے ہیں کھاں مو کھاں کا یہ سب لوگ بجا رہے ہیں ہم بھی بجا رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے بھائے لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب کو ارے مہدی جی تمہاری دکان تو ایک دم اچھی چلنے لگی تم بتا رہے تھے کہ اس جگہ دکان نہیں چلے گی میں نے پہلے تم کو بولا تھا ایک بار کہ نہیں تمہاری دکان یہاں پہ چلے گی اچھے چلو ٹھیک ہے ابھی کس کا بال کاٹ رہا ہو چلو اچھے سیونگ کر رہا ہے لالو جی کی کوئی بات نہیں تو یہاں پہ اکلیس بھی بیٹھا ہے اور ہاں میں یوگی کہیں پہ جانا ہے اس لئے جلدی میرا بال اور ڈاڑی سائی سے شٹ کر دو یوگی جی کا بھی کر دو ہمارا بھی کر دو کیونکہ ہمیں سادیوں میں اٹنڈ کرنا آج سادی پارٹی میں جانا ہے اس لئے میں نے سوتا ہوں آج کیونہ نئی نئی دکان کھلی ہے مہدی جی کیونکی بونی کرا دیتے ہیں پانچ روپے کی پھٹا پھٹ ارے راہول ابھی دیکھو میں نے یہاں پہ لالو جی کی داڑی بنا رہا ہوں لالو جی کی ابھی ان کی داڑی بنے گا پھر ان کی ہیئر کٹنگ ہوگی جب ان کی ہیئر کٹنگ ہو جائیں گی اس کے بعد دو نمبر ابھی آ رہے ہیں دو نمبر بعد تمہارا نمبر آ سکتا ہے اتنی دیر تک تمہیں رکنا ہی پڑے گا ہمارے دکان پہ اگر ہمارے بڑی اچھی دکان پہ تمہیں بال کٹوانا اور سیٹ کروانا ہے ابھی دیکھو یہ اگلیس بیٹھیں چار دن سے بیٹھیں یہاں پہ لائن ختم نہیں ہو رہی ہے اب تم ہی سوچ لو بنا ان کا کٹی تمہارا کٹ دوں گا تو لڑا ہی ہو جائے گی ہم کو پتہ ہے تو اس لئے لائن سے کٹوانا کوئی دکت نہیں ان کو بھی ایک برات جانا ہے سادی میں تو یہ بھی بیٹھیں چار دن سے لگاتار کیونکہ میرا بال کٹنے کا طریقہ کچھ الگی ہے تو اس لئے کہہ رہا ہوں تم لوگ چپتا بیٹھ جاؤ اور کٹوانا جی موتی جی بالکل تم نے صحیح کہا ہے صحیح کہا ہے تم نے دیکھو میں کافی دیر سے یہاں پہ بیٹھا ہوں اور یہ آگے اڑھا کر کے میں جلدی سے کی مینر کاٹ دو ارے میں کوئی آگے کھالی بیٹھا ہوں کیا چار دن سے بیٹھا ہوں چار دن سے اپنی داڑھی سٹ کرانے کیلئے لیکن تم لوگ آگے آگے آ جاتے ہو پٹا پٹا لیکن ایک بات بتاؤں یوگی جی کی تو بال بھی نہیں یہ کیا کٹوائیں گے یہ تو ایسے ہی آگے مجھے لگتا ہوں ارے حکلیس ہمرا داڑھی ضرور نہیں ہے لیکن داڑھی ہو چاہے نہ ہو لیکن شیٹنگ پھر بھی کرانا چاہیے کیونکہ شیٹنگ کرانے سے داڑھی جلدی آ جاتی ہے اسی لئے میں شیٹنگ کروانا چاہے رہا ہوں لیکن تم ہمرا داڑھی میں کہے باجے ہوئے ہو ہماری جو مرجیو کروائیں گے بائی لوگ ویڈیو لائک کرو جانا سسکرائب کرو